بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر اسیلز فیس بوک پیج اور یوٹیوب چینل آج جون کی 23 طریق ہے جو کہ سال کا طویل ترین دن ہوتا ہے یہ سورج تلو ہونے سے سورج غروب ہونے تک کا جو دورانیا ہے یہ سال بر میں اس دن سب سے لمبا ہوتا ہے 22 اور 23 کو ہم جب اپنے اردگردے دیکھتے ہیں تو ایک اہمین نظام نظر آتا ہے یہ کائنات جو ہے یہ کائنات میں کئی چھوٹے چھوٹے نظام جس میں ایک میجر اگزمپل ہم دیتے ہیں کہ سولر سسٹم جسے نظام شمسی کہتے ہیں سورج کا نظام تو یہ ایک نظام ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں یہ نظام جو ہے یہ چل رہا ہے تو اس کو ایک فیول چاہیے ہر چیز کو چلنے کے لیے ورک کرنے کے لیے ایک فیول چاہیے تو اس نظام کو بھی ایک فیول چاہیے یہ زمین سورج کے گرت گھوم رہی ہے تو اس کو بھی ایک فیول چاہیے سورج بھی اپنے ایک خاص راستے پہ موب کر رہے تو اسے بھی فیول چاہیے چاند اپنے راستے پہ حرکت کر رہا تو اسے بھی فیول چاہیے ان ساری سپیس میں جتنی بھی چیزیں ان کو حرکت کرنے کے لیے جو فیول چاہیے ہوتا ہے وہ فیول انہیں گریوٹی سے ملتا ہے ان کا فیول گریوٹی ہے زمین کو گریوٹی ہی اسے حرکت کرواری ہے سورج کو گریوٹی ہی کنٹرول کر رہی ہے اسی طرح سورج کی بات کریں تو سورج ہمیں روشنی دیتا ہے گرمیش دیتا ہے تو سورج کی گرمیش اور روشنی کے لیے بھی ایک فیول چاہیے جو کہ وہاں پہ ہونے والے ہیلیم ایفیوزن اور ڈیفیوزن کے عامل ہے جس میں ایفیوزن جو ہو رہی ہے دھماکے ہو رہے ہیں ہیلیم کے وہاں سے ہیٹ اور روشنی پیدا ہو رہی ہے تو وہ ایک وہاں پہ فیول کے طور پر ورک ہو رہا ہے تو اسی طرح جتنے جاندار ہیں جتنے جسم ہیں یہ جسم بھی ایک کائنات کی مانیند ہے یہ ہمارا جو باڈی ہے ہماری باڈی ہے یا کسی جانور کی باڈی ہے یہ ایک کائنات کی مانیند ہے یہ ایک پوری کائنات ہے اللہ پاک نے چھوٹی کائناتوں سے لے کے بڑی کائناتیں بنا رکھی ہیں سولر سسٹم ایک بڑی کائنات ہے اس سے بھی بڑی بڑی کائناتیں ہیں جس تک ہماری رسائی نہیں ہے اسی طرح ہمارا جسم ایک مکمل کائناد ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے نظام ہے جس میں دل کا ایک نظام ہے گردوں کا نظام ہے میدے کا نظام ہے پھیپڑوں کا نظام ہے دماغ کا ایک نظام ہے یہ جتنے نظام ہیں ان کو بھی اپنی پراپر ورکنگ کے لیے پراپرلی چلنے کے لیے اپنے بہترین طریقے سے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دینے کے لیے ایک فیول جائیے ایک انرجی جائیے انہیں وہ انرجی جو ملتی ہے وہ ملتی ہے ہماری خوراک سے اب خوراک میں مختلف قسم کی انرجیز ہیں مختلف قسم کے سورسز ہیں انرجیز کے اب خوراک کے میجرلی جو پارس بنایا جاتے ہیں جو خوراک کے حصے ہوتے ہیں جو ہماری خوراک میں بہت زیادہ ضروری ہیں ہمارے جسم کو انرجی پہنچانے کے لیے ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے واٹر دوسرے نمبر پر ہے ہمارے کاربو ہائیٹریٹس تیسرے نمبر پر ہیں پروٹین چوتھے نمبر پہ ہیں منرلز پانچویں نمبر پہ فیٹس میں ہیں ان تمام چیزوں میں جو میں نے بات کی ہے منرلز کی منرلز میں کئی چیزیں شامل ہیں جس میں کیلشیم ہے پوٹاشیم ہے میگنیشیم ہے اور بھی اس طرح کی فاس فورس ہے اور آئرن ہے یہ سب منرلز ہیں یہ منرلز جسم کے لیے بہت ضروری ہیں جسم کے اندر چھوٹے جو نظام چال رہے ہیں چھوٹے جو سسٹمز جال رہے ہیں ان کو فیول کے طور پر یہ منرلز پروائیڈ ہوتے ہیں اگر یہ منرلز کی کمی ہو جائے جسم کے اندر تو کئی قسم کے نظام یا تو رک جاتی ہیں اگر رک جائیں تو اٹیک کی صورت اچانک موت ہوتی ہے اور اگر رکے نہ تو سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور براد سی اور اس کے ساتھ سستی سی چھانے لگتی ہے جاندار پہ تو ان کو پراپر کام کرنا ان کا ضروری ہے تاکہ جسم پراپر ورکنگ میں رہے تو یہ جو منرلز ہیں ان کی کنزپشن جو ہے ان کی استعمال جو ہے یہ ان دنوں میں بڑھ جاتا ہے جب جون کا مہینہ چلتا ہے لو چلتی ہے گرم اور خوشک ہوا ہوتی ہے تو ان دنوں میں ان منرلز کی کنزپشن بڑھ جاتی ہے اب یہ مرگیاں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک مرگی مر گئی ہے جی اچانک اٹیک آ گیا اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہوتی کہ منرلز کی کمیں تو آپ نے اپنے پرندوں میں منرلز کو بیلنس رکھنا ہے ان منرلز کو جب آپ بیلنس رکھیں گے اس موسم میں خصوصا تو آپ کے پرندے یقین مانیں انشاءاللہ و تعالی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن یہ اچانک مر جانا اچانک صحت مد پرندہ ہے جی دوپیر کے ٹیم مر گیا یہ رات کو بند کی ہے صبح نکالا ہے تو ڈڈڈ بوڈی ملی ہے وہ اکسپیر ہو چکا ہے یہ اچانک ہوتا ہے بیمار بھی نہیں تھا تاندرست تھا تو ایسا ہوتا ہے منرلز کی کمی سے اب ان منرلز کو آپ نے متوازن رکھنا ہے خوراک سے اب خوراک جو آپ دانہ دال دانہ آپ روزانہ بیسز پہ ڈیلی بیسز پہ دال دانہ دیتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ مقدار منرلز کی ہوتی ہے لیکن جتنی کنزپشن ہو رہی ہوتی ان دنوں میں اتنی اس خوراک سے جنے کی منرلز نہیں ملتے تو پھر ہمیں الہیدہ سے منرلز کے سورسز ڈونڈنے پڑتے ہیں ان کو دینے کے لیے تاکہ منرلز جسم کے اندر قائم رہ سکیں متوازن رہ سکیں اب پولٹری کی بات کریں تو پولٹری میں ہم جو دکان پہ جاتے ہیں ویٹرنری سٹور پہ جاتے ہیں وہاں سے منرلز الیکٹرولائٹس اور ساتھ میں ملٹی ویٹامنز وہاں سے پرچیز کرتے ہیں جو کہ عدویات کی صورت میں ہوتے ہیں جو اپنے پرندوں کا محفر کرتے ہیں اور وہ حیرت انگیز اس کے اثراف ہوتے ہیں یہ ہے بڑے لیول کے لیکن جب ہم چھوٹے لیول پہ آتے ہیں سیلوں میں آتے ہیں تو بڑے بڑے پیکٹس سپلیمنٹس ہیں وہ ہم پرچیز نہیں کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا اعتماد نہیں ہوتا یا وہ بہت کوسٹلی پڑتی ہیں تو ہم نیچرل سورسیز پہ آتے ہیں اور جبکہ نیچرل سورسیز کے سائیڈ فیکٹس بھی نہیں ہے سستے بھی پڑتے ہیں اور ان کے فادیت بھی زیادہ ہے ان آرٹیفیشل سے آرٹیفیشل جو ہیں وہ پولٹری لیول پہ وہ یوز کرنا ایک مجبوری ہے لیکن ہم گھریلو لیول پہ ہم نیچرل سورسیز پہ رہے ہیں تو یہ زیادہ بیٹر ہے اب نیچرل سورسیز میں بتانے والوں کہ آپ ان دینوں میں اپنے پرندوں کے لیے منرلز اور الیکٹرولائٹس کی کیسے فروانی کر سکتے ہیں ان کو کیسے فرامی کر سکتے ہیں کیسے مہیا کر سکتے ہیں تو میں چند ایک چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے روٹین بنا لینی ہے جب تک بارشیں نہیں آنی شروع ہوتی ہیں جب تک موسم یہ خوشک چل رہا ہے لو چل رہی ہے بارشیں بارشوں کا موسم نہیں آتا تب تک آپ نے یہ روٹین بنا لینی ہے ہر ہفتے میں دو سے تین دن آپ نے یہ روٹین بنانی ہے اب سب سے پہلے میں منرلز اور الیکٹرولائٹس جو آپ گریلو لیول پہ تیار کر سکتے ہیں اپنے پرندوں کو ان کا طریقہ کار بتاتا ہوں آپ ایک لٹر پانی لے لیں پرندوں کے لیے جو آپ کے پرندے پینے کے لیے یوز کرتے ہیں ایک لٹر پانی یوز کر لیے کوشش کریں کہ فلٹر وارٹر ہو گریلو ٹوٹی کا پانی نہ ہوگی یہ ہیوی ہوتا ہے ڈی ٹوو ہوتا ہے ہیوی وارٹر ہوتا ہے اس میں کئی اور قسم کے سالس نمکیات ہوتے ہیں جو کہ انافیکٹیو ہوتے ہیں یا نقصان دے ہوتے ہیں تو آپ فلٹر وارٹر لیں اس میں آپ نے بیکنگ پاڈر میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے اس ایک لٹر پانی میں اس کے ساتھ آپ نے اتنا صحیح پٹاشیم کلورائٹ یہ آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے باس آنی مل جائے گا کسی بھی گروسری کی دکان سے آپ کو مل جائے گا پٹاشیم کلورائٹ اتنا صحیح پٹاشیم کلورائٹ بھی آپ نے ڈال دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے سوڈیم کلورائٹ جسے کچن سالٹ کہتے ہیں جو گریلو آپ کے نمک ہے جو سالن میں استعمال کرتے ہیں اس کی بھی آپ نے اتنی سی چھٹکی اس پانی میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے تین چمچ شوگر کے ڈالنے چینی کے ڈالنے اسی ایک لٹر پانی میں اس کے بعد آپ نے ایک لیمن لے لینا ہے اس لیمن بھرپور ہونا چاہیے پانی سے اس کا رس بھی اس کے اندر میں چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہ ایک محلول تیار ہو گیا محلول تیار ہونے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ منٹ مطلب پودینہ اس کے آٹھ سے دس پتے لے لیں ان کو پیس لیں شامل کر دیں سبز لاچی جسے چھوٹی لاچی کہتے ہیں وہ آپ نے دو سے تین لاچیاں لے لینے پانی کھول کے وہ بھی اس اس کو پیس کے اس پانی میں شامل کر دینی یہ آپ کا ایک لٹر کا پانی جو محلول تیار ہوا ہے یہ آپ نے اپنے پرندوں کو آفر کرنا ہے یاد رہے اس کو پلاسٹک کے برتن میں اگر استعمال کریں تو اس میں تھوڑی سی برف ڈالیں کہ ٹمپریچر ڈاؤن رہے ٹمپریچر بہت زیادہ پلاسٹک میں ٹمپریچر پانی کا بڑھ جاتا ہے تو آپ اپنے برف کے استعمال کرنا لیکن ٹمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن بھی نہیں کرنا کہ بہت زیادہ تھنڈا بھی اچھا نہیں ہوتا یا آپ مٹی کے برتن استعمال کریں اس میں پانی تھنڈا رہتا ہے تو یہ آپ نے آفر کرنا انشاءاللہ وطالہ الیکٹرو لائٹس اور منرلز کی جو کمی ہے وہ کبھی نہیں ہوگی سیکنڈ ٹائم پہ آپ نے پیاز یہ کاٹ لینے ہیں پیاز کاٹ کے ان کو میش کر لینا تھوڑا سا اور اپنے پرندوں کی خوراک میں شامل کر کے یا بیسے انہیں آفر کریں انشاءاللہ وطالہ اس سے بھی ان کے مزید جو دیگر تھوڑے بہت منرلز کی کمی رہ بھی گئی ہوگی تو وہ مزید قصر پوری ہو جائے گی تو یہ چاند سورسز میں نے آپ کو بتائے اس پر عمل کریں آپ ڈس پارہ دن کے بعد دو سے تین دن یہ ضرور عمل کریں انشاءاللہ وطالہ اس سے منرلز کی کمی کبھی واقع نہیں ہوگی تو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ پسند آیا تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ